بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک اندوستان میں لوگ ڈاؤن کا دور ہے تو ایسے موقع پر پراوی گھروں پر کیسے پڑھیں اس تعلق سے خاص بات کی وضاحت ضروری ہے اور خاص بات بتانا چاہتا ہوں اسی بات کو لے کر آپ سب کے مابین حاضر ہوں کیونکہ کئی لوگوں کے میں سے اس تعلق سے آئے کہ اس بارے میں ضرور بات بتائی جائے عزیزان اگرامی تو عرض یہ کرنا ہے کہ نماز تناویح ماہ رمضان مبارک کی ایک خاص عبادت ہے جو صرف رمضان مبارک کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے ماہ رمضان کے علاوہ اس نماز کو اگر پڑھنا چاہیں تو وہ تناویح نہیں کہلائے گی بلکہ نفر نماز ہوگی اب سوال یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن میں گھر پہ تناویح کی نماز کیسے پڑھیں تو اس کا آسان اور سیمپل سا جباب ہے جس طرح بھی سہولت حاصل ہو تناویح کی نماز ادا کریں یہ نماز یعنی تناویح حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور خلقہ راشدین ایم مستحدین محدثین اولیاء کاملین ولمائے دین وضی اللہ تعالیٰ انہم اجمارین نے ادا کی ہے اور آج تک جاری ہے تناویح پہلے حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ادا فرمانی شروع کی پھر حضور کے صحابہ بھی پڑھنے لگے یہ نماز حضرت سیدنا ابو بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہم کی دور خلافت تک بغیر جماعت کے ادا کی جاتی تھی مگر حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہم نے سبھی کو ایک امام کے اختلاع میں جمع کر کے بجماعت نماز پڑھنے کا حکم فرمایا اس دور سے اب تک نماز تراویح بجماعت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہوتی رہے گی اب لوگ باؤن کے دور میں سبھی کا امام کی اختلاع میں جمع ہو کر امام کے پیچھے جمع ہو کر تراویح ادا کرنا بڑا دشوار عمر بنا ہوا ہے تو اب اس کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے کہ جتنے لوگوں کو آسانی سے مسجد میں نماز بجماعت کی اجازت ملے اتنے لوگ مسجد میں بجماعت پنج وقتہ نماز اور تراویح کو پڑھیں اور باقی حضرات سنی صحیح العقیدہ یعنی جس کا ایمان اور عقیدہ حضور اور حضور کے صحابہ کے راستہ کے مطابق ہو جسے آج کے دور میں اہل سنت و جماعت سنی بریلوی کہا جاتا ہے صحیح التحارت یعنی جسے پاکی نہ پاکی کی مسائل وضو اور غسل کا طریقہ اچھی طرح آتا ہو اور وہ کرتا ہو اور مسائل سے آگا ہو صحیح القرآن یعنی تلفظ و مخارج کی ادائی کی قسات قرآن شریف کی صورت نے پڑھنا جانتا ہو لائقِ امامت ہو یعنی کی باشران نیک شخص ہو تو اس کو امام بنا کر تراویح اور پنج وقتہ نماز بجماعت گھر یا بلڈنگ یا فریٹ وغیرہ میں ادا کر سکتے ہیں اگر ایسا کوئی شخص نہ ہو تو تنہا تنہا نماز تراویح اور پنج وقتہ کی اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں لوگ ناؤن کے موقع پہ گھر میں تراویح وغیرہ لوگ ناؤن کے موقع پہ گھر میں تناویح وغیرہ پہنے پہ اس بات کا دھیان لکھیں کہ اگر گھر میں کوئی ایسا ہے جو نماز پڑھا سکے شرعی حصول کے دائرے میں ہے چاہے وہ بیٹا ہو بھائی ہو دادا ہو باک ہو یا اور کوئی عزیز ہو تو اس کو امام بنا کر پورے گھر والے اس کی اقدامیں یعنی اس کے پیچھے بجماعت نماز پڑھ لیں گھر میں اگر خود ہی یہ کام کر سکتے ہوں تو پورے گھر والوں کو شامل کر کے بجماعت نماز پڑھیں اگر کسی گھر میں سنی صحیح العقیدہ عالم حافظ ہوں تو وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ خود ہی اس معاملات کو حر کر لیں گے لیکن جہاں نہیں ہوں وہاں کے لئے مسئلہ اور یہ مسائل بتائے جا رہے ہیں اس میں اگر کسی کو بہت صورتیں یاد ہیں تو ماشاءاللہ وہ پہلے بیان کیے ہوئے باتوں کو دھیان میں رکھتا نماز پڑھا سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں صرف دسیر صورتیں یاد ہیں علم طرح سے والناس یعنی قلعہ حضرت بن ناس تک یاد ہیں اور اگر یاد نہ ہوں تو یاد کر لیں یاد ہیں تو سبحان اللہ خدا کا شکر ہے کہ وہ خود جسے دس صورتیں یاد ہیں شرعی وصول کے دائرے میں ہیں تو وہ تناویح کی نماز جماعت گھر میں کنا سکتا ہے چونکہ علم طرح سے قلعہ حضرت بن ناس تک دس صورتیں ہوتی ہیں اور دس رکعہ میں دس صورتیں پڑھی جاتی ہیں پھر اگلی دس رکعہ میں پھر واپس وہی دس صورتیں علم طرح سے قلعہ حضرت بن ناس تک پڑھی جاتی ہیں اب جس صحیح العقیدہ کو یہ دس صورتیں یاد ہوں اور وہ لائق امامت ہوتو وہ کیا کرے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی بیس رکعہ دو دو رکعہ کی نیت کر کے پڑھائے پہلے دل میں سوچ لے کہ میں بیس رکعہ نماز تراویح پڑھانے جا رہا ہوں اس کے بعد کھڑے ہو کر اس طرح نیت کریں نیت کی میں نے دو رکعہ نماز تراویح سنت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ کے لئے مہ میرا طرف کعبہ شریف کے اواق اکبر پیچھے پڑھنے والے جو حضرات ہیں وہ اس طرح اور کہیں پیچھے اس امام کے مہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ نار کی نیچے لاکر باندھ لیں پھر سنہ پڑھیں سنہ سبحانت اللہمہ وبحمدکا وتبارکسمکا وتعالی جدکا ولا الہ غیرک پھر تعوز یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تینوں یعنی سنہ تعوز بسمیہ آہستہ پڑھ کر بلند آواز سے سور فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ کر آہستہ سے آمین کہے پھر آہستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سور قیب یعنی علم ترا قیفہ فعال رب کا بھی اصحاب الفیل جس کو سور فیل بھی کہتے ہیں پڑھ کر اس کو رکو اور سزدہ کر کے ایک رکعات پوری کر کے سیدھا کھڑا ہو جائے بعد اہو دوسری رکعات یعنی بعد اہو دوسری رکعات میں بعد اہو دوسری رکعات میں سور فاتحہ کے بعد سور قریش یعنی لے الاف قریشن پڑھ کر رکو اور سزدہ کر کے حالت تشہد یعنی تحیات پڑھنے کے لئے بیٹھے اور پوری تشہد پڑھ کر درود ابراہیمی پڑھ کر مختصر دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پیر دے یہ دو رکعات ترابیح کی ہو گئی اب دو رکعات کی پھر نیت کرے اور نیت کرنے کے بعد میں پہلے کی طرح تاغوش تسمیہ سنا پڑھ کر سور فاتحہ پڑھے اس کے بعد میں ارائیت اللذی کی صورت ملائے پھر رکو اور سزدہ کرے دوسری رکعات میں سور فاتحہ کے بعد اب یہ چار رکعات ہو گئی چار رکعات پوری کرنے کے بعد میں کچھ دیر بیٹھ جائے اور تراویح کی دعا پڑھ کرے اس طرح دو دو رکعات کی نیت کر کے بھی اس رکعات نماز پڑھائے یا خود پڑھے اور اس طرح روزانہ پوری رمضان شریف کے مہینے میں نماز کے بعد میں تراویح پڑھا سکتے ہیں اور خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو دس صورتیں یاد نہیں ہیں صرف چار ہی یاد ہیں جیسے کہ کسی کو طبق یدا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد قُلْ عُضْ رَبِّ الْقَلَقْ قُلْ عُضْ رَبِّ الْنَاس یاد ہیں تو وہ انہی صورتوں کی ریپٹ کر کے تراویح کی نماز پڑھا بھی سکتا ہے بشرتے کی وہ لائقِ امامت اور عقیدے کا درست ہو اور خود بھی پڑھ سکتا ہے اب اگر کہیں کوئی تراویح پڑھانے والا نہیں ہے وہ خود بھی اسی انداز تھی جو بتائے گئے ہیں تراویح اور پندوقتہ نمازوں کو پڑھیں اور اپنے احباب کو بتائیں یہ طریقہ خاص مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے انشاءاللہ تعالی اگلی کلپ میں بیان ہوگا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر نمازوں کا پادم بنائے ذکر و اذکار کا پادم بنائے دارین کی نعمتوں سے ہم سب کو معلومات کرنا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات کو عام کریں شیئر کریں دین کی بات کو عام کرنا سب آل عورتہ دین کی بات آپ کبھی ماہ سب آل عورتہو مجھے سب آل عورتہ مجھے سب آل عورتہ